زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے ضرور باز برس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی نائنصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا دوسری قبر پر لکھا تھا کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آ ہی جائے گی اس کی ساری بڑھائی اور ملک چھین لے گی اور اس گھر میں بلائے گی جس کا وہ مستحق ہے تیسری قبر پر لکھا تھا کیسے مزے لوٹے گا وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جس پر اترنا جوانوں کو بھوڑا کر دیتا ہے جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھیں راوی کہتا ہے کہ میں ایک بھوڑے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی اس نے کہا کیا دیکھا میں نے واقعہ بیان کیا اس بھوڑے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے زیادہ تجیو خیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا میں نے کہا سناؤ کیا ہے اس نے کہا یہ تین بھائی تھے ان میں سے ایک بڑا عہدے دار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر معمور تھا اور دوسرا ایک مالدار تجر تھا وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارق کیے ہوئے تھا اس عبادت گزار کی موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے دونوں نے اس عابد سے کہا کہ کچھ وسیعت کر لو اس نے کہا اللہ کی قسم میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں جس کی کچھ وسیعت کروں نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لینے کی وسیعت کروں اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لٹنے کا اندیشہ ہو احتیدار بھائی نے کہا اے میرے بھائی یہ میرا مال تیرے سامنے ہے اس میں جو چاہے وسیعت کرو اس نے رخ پھیر دیا تاجر بھائی نے کہا میرے بھائی تجھے میری کمائی اور کسرت دولت کا پتا ہے شاید تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر نہ حاصل کیا جا سکتا ہو یہ میرا مال ہے اس میں سے جو چاہو اپنی خواہش کو پوری کرو وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا انہوں نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے گسل دو اور کفن پہنا کر ایک انچی زمین میں دفن کر دو اور میری قبر پر یہ لکھنا زندگی سے وہ شخص کیا مزا لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پہ آیا کرنا شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا اور اس کا عہدے دار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پہ آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑتا اور روتا جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دھڑم کی آواز سنی قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا چنانچہ وہ گبراہت اور خوف کے ساتھ واپس ہوا جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا اے میرے بھائی اے میرے بھائی تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی اس نے کہا وہ ہتھوڑے کی آواز تھی مجھے کہا گیا کہ تُو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی چنانچہ وہ شخص صبح غم زدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بھلایا اور کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو اشعار اپنی قبر پر لکھنے کی وسیعت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا چنانچہ اس نے امارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا اور عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں خاتل لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو جہاں چاہے جائے چنانچہ وہ پہاڑوں اور سہراؤں میں رہتا رہا یہاں تاکہ اس کو موت آگئی اور وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ رہتا تھا اس کے بھائی کو خبر پہنچے تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا اے میرے بھائی کوئی وسیعت نہیں کرنے اس نے کہا کوئی مال نہیں جس کی میں وسیعت کروں لیکن ایک وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلوں میں دفنا دینا اور میری قبر پر یہ لکھنا کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس کو قبر میں ٹھہرا آئے گی جس کا وہ باسی ہوگا پھر تین دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لئے دعا کرنا شاید اللہ تعالی مجھ پر رحم فرمائے چنانچہ وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وسیعت پر عمل کیا اور جب اس کی قبر پر تیسرے دن آیا دعا کے اور رویا پھر جب واپس ہونے لگا اس نے شدید آواز سنی جس سے اس کی اکل زائل ہونے کے قریب ہو گئی اور وہ وہاں سے بیچین ہو کر لوٹا رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا میں نے کہا میرے بھائی تیرا کیا حال ہے اس نے کہا خیریت سے ہوں میں نے کہا میرا دوسرا بھائی کیسا ہے اس نے کہا وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے میں نے کہا ہمارا کیا حال ہوگا اس نے کہا جس نے دنیا و آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا پس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے بھی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے مال کو تقسیم کر دیا جائدات بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا اس کے باپ کی موت قریب آئی اس نے اپنے باپ سے کہا ابباجان کوئی وسیعت کیوں نہیں کرتے اس نے کہا اے میرے بیٹے تیرے باپ کا کوئی مال ہی نہیں جس کی وسیعت کرے لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر یہ شیر لکھ دینا کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ جس کا رخ اپنی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بھوڑا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے جب یہ کرو تو اس کے بعد تین دن تک تم میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لئے دعا کرنا اس نوجوان نے وسیعت پر عمل کیا جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑ گیا اور وہ واپس گھر آ گیا رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے بس تم اپنی سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدے لگا کے جیسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کتاہی کی نتیجہ موت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر کف افسوس ملتے رہے چنانچہ نہ ان کو افسوس نے کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کتاہیوں پر شرمیندگی نے ان کو اس شرط سے نجات دلائی جس کا سامنا وہ کریں گی قیامت کے دن اپنے بات شخ کی طرف سے اے میرے بیٹے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بھوڑے نے واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس رات اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا صبح کو میں اس کے پاس کیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے رشتہ داروں اور لیندین والوں سے معاملہ صاف کیا اور سلام کہا اور لوگوں سے الودا کہا اور لوگوں نے اسے الودا کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرائیا گیا ہو اور اس کو اس کی توقع بھی ہو وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا جلدی کر جلدی کر جلدی کر اگر ان تینوں سے مراد تین لمحات ہیں تو وہ گزر چکے ہیں لہٰذا وہ تو نہیں ہیں اور اگر تین دن ہیں تو وہ جلد گزرنے والے ہیں یا پھر تین مہینے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میں زندہ نہیں رہوں گا یا پھر تین سال ہو سکتے ہیں چنانچہ جب اس خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح صویرے اپنے اہل و ایال کو جمع کیا اور ان کو الودا کہا اور سلام کہا اور پھر کی بلا روح ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کلمہ شہادت پڑا اور وفات پا گیا اس کے بعد ایک عرصہ تک لوگ گاہے بگاہے اس کی قبر پر دور دراز سے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے بے شک جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف فرجو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف فرجو کریں اور اسی سے مانگتے رہیں آمین یا رب العالمین